ہیشٹیک ٹوئنٹی ٹو آپ لوگوں نے کر لیا اب ہم کریں گے ہیشٹیک ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی تھری میں مہاورات ہیں مہاورات کی دہرائی کریں گے آپ اس کے بعد خط ہے خط اپنے دوست سہیلی کو خط لکھئے دوست یا سہیلی یعنی کہ آپ لڑکی ہیں تو سہیلی آپ لڑکا ہیں تو دوست وہ خط لکھئے اور اسے اپنے سکول کے سالانہ کھیلو کا حال بیان کیجئے یہ آپ کو ملے گا سفہ نمبر فورٹی ایٹ پر سفہ نمبر فورٹی ایٹ پر خط ہے آپ یہ اشارے دیکھیں گے اشارے دیئے گئے ہیں ان کو پڑھ کر آپ خط لکھیں گے ویسے تو آپ کے موڈل بٹ میں خط لکھا گیا ہے لیکن پہلے آپ خود کوشش کریں گے کہ آپ خط خود سے لکھیں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر آپ موڈل بٹ سے دیکھ سکتے ہیں اشارے دیکھیں کھیل کب اور کہاں ہوئے مہمانی خسیزی کون تھا کھیل دیکھنے کے لیے کون کون لوگ آئے کون سے کھیل کھیلے گئے سب سے دلچسپ کھیل کون سا تھا اور کیوں کیا آپ بھی کسی کھیل میں حصہ لیا کیا آپ کو کوئی انعام بھی ملا بہترین کھیلاری کس کو قرار دیا گیا یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خط لکھنے میں بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے خط کا طریقہ کار آپ لوگوں کو پہلے ایک بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے خط لکھا جاتا ہے کاؤپی میں بھی آپ اسی طریقے سے لکھتے ہیں خط جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اور بک میں بھی آپ لوگ اسی طریقے سے بلکل لکھیں گے یہاں پر دیکھیں جہاں سے آپ لوگ خط لکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم وہاں کا ایڈریس لکھتے ہیں وہاں کا پتہ پہلے آپ لکھیں گے مکمل ہاں اس نمبر بلوک نمبر جو بھی آپ کا ہوگا جگہ کا نام جس شہر سے ایسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ لکھیں گے یہاں پر کراچی سے لکھ رہے ہیں کراچی لکھیں گے اس کے بعد تاریخ لکھیں گے جو بھی تاریخ ہوگی جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد لکھیں گے پیاری دوست دوست کا نام چاہیے تو آپ لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم پھر وہاں سے آپ پہلے اپنی خیریت لکھیں گے اور پھر ان کی خیریت معلوم کریں گے اس کے بعد آپ لوگ خط کا جو عنوان ہے وہ لکھیں گے کہ کس لئے آپ خط لکھ رہے ہیں ان کو اس کے بعد اختتام پر اللہ حافظ تمہاری یا تمہارا دوست الف پیزیم کی جگہ آپ کا اپنا نام آئے گا خط مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ گھر کے کام میں دیکھیں کارکردگی ہیشٹیک ٹونڈی تری کے گھر کے کام میں کارکردگی خط لکھیں اپنے والد کو اپنے امتحانات کی تیاری کے بارے میں بتائیں اور یہ خط لکھنا ہے آپ کو خود سے یہ آپ کو مارڈل برٹ میں بھی نہیں ملے گا آپ تو خود سے لکھیں گے اور لکھیں گے کلر پیپر پر ٹھیک ہے پیٹرن یہی ہوگا بلکل جیسے میں نے آپ لوگ کو سمجھایا ہے کلر پیٹرن